بہت بہت شکریہ ناول فنا کا آٹھوان باب پیش خدمت ہے اس کا نام ہے فنکار اور مداری چینہ نے جب اپنے گھر جانے کا ارادہ بدلا تو اسے ساتھ ہی وہ کچھا راستہ بھی بدلنا پڑا جو اس کے گھر کی سمت جاتا تھا اب اس نے اپنا مو بستی کے جنگل کی طرف اٹھا لیا تھا جس کی نہر کے سامنے سے ایک راستہ نکل کر چانن بھائی کے گھر کی طرف جاتا تھا چانن بھائی کے گھر کی طرف جاتا ہوا وہ بستی کی اکلوتی نہر کے پاس پہنچا جس کی کنارہ پر کسی درخت کا بہت بڑا تنہ گرا ہوا تھا اس نے آخری کش لینے کے بعد سگرٹ ایک طرف اچھالائی تھا کہ اس کی نظریں تو جیسے نہر کے کنارہ پر گرا درخت پر ہی ٹک کر رہ گئیں وہاں ایک اتنا خوب رو جوان بیٹھا ہوا تھا کہ کچھ پل کے لیے چھینہ اسے تکتہ ہی رہ گیا نوجوان کے چہرہ پر فرشتوں کا حسن و جازبیت تھی اور دل تھا کہ اس کی طرف کھچا چلا جاتا تھا ایک لمعہ کے لیے ملکہ اس کی آنکھوں کے سامنے پھر گئی پھر اس کے مو سے نکل گیا سچ کہتی تھی وہے یہ تو کوئی اسمانی مخلوق ہے جو آدمیوں میں چلا آیا ہے یہ کہہ کر اس کے قدم خود بہت ہی اس کی طرف اٹھنے لگے مگر جب وہ اس نروانی کے ایک نزدیک پہنچا تو ایک انجانہ خوف سے اس کا دل دڑک کر رہ گیا جیسے اس سے کوئی بہت بڑی بھول سرزد ہوگی ہو یہ خیال آتی ہی چھینہ جیسے ہی پیچھے کی طرف مرنے لگا وہ نروانی طرف کے طرح سے اٹھ کھڑا ہوا اور اس کا ہاتھ اس کے کندہ پر پہنچ گیا ایک لمحہ کے لیے چھینہ کا پورا وجود کپ کپاہ اٹھا پھر جیسے ہی اس نے پیچھے مر کر اس نروانی کے چہرہ کی طرف دیکھا نروانی کا ایک ہاتھ اس کے مو تک پہنچ گیا اور چھینہ کو جیسے اپنے وجود سے جان نکلتی ہوئی محسوس ہوئی مگر اس سے پہلے ایک وہ چکرہ کر نیچے گر جاتا نروانی نے دوسرا ہاتھ سے اس کا پورا جسم اپنے کندہ اوپر ڈال لیا اور ایک طرف دوڑ پڑا دوبارہ جب چھینہ کی آنکھ کھلی تو اس نے اپنے آپ کو ایک تیخانہ کی خرسی پر پڑا پایا جس کے سامنے ایک بہت بڑی میز پڑی تھی اور اس کے این اوپر ایک فانوس لٹک رہا تھا تیخانہ کے بائیں طرف بنا سیری والا دروازہ کھل گیا اور اس سے وہی نروانی ہستا ہوا نیچے تیخانہ میں اتر آیا اب اس کے چہرہ پر بڑی مکروس ہی مسکراہت کھیل رہی تھی پھر وہ بلکل چھینہ کے سامنے آ کر رک گیا اور ایک کیکہ لگا کر کہنے لگا تک لے پھر کیسا چہرہ اپنے چہرے پر سجایا کہ تو اس کی طرف کھنچا چلایا تو کیا تو وہی ہے جس کا ذکر آج ملکہ چھینہ ہکلایا ہی تھا کہ نروانی چیرہ والا نے ایک اور خوفناک کہکہ لگا پھر ہاتھوں سے تالی بجا کر کہنے لگا روی تو مجھے ابھی تک وہی نروانی سمجھ رہا ہے جو کسی پرستان سے چل کر اس بستی میں آ گیا ہے حالانکہ میں وہ نہیں پھر کون ہے تو چھینہ کے موہ سے نکل گیا تیرا پیٹی بند پر آجائب سونیا آجائب کی حلق سے پھر ایک کیاکہ نکل گیا تھا چینہ کا دل ایک بار دھڑک کر رہ گیا اور وہ خوف سے بے اختیار تھوک نکلنے لگا آجائب کی آنکھیں ایک ہی جگہ ٹھہری ہوئی تھیں اور وہ اپنی رو میں کہے جا رہا تھا اللہ جانتا ہے میں نے موں کوشش کی کہ کسے طرح اس کا چیرہ میرے موں پر لگ جائے پر حق خواب ایسا چیرہ بھی خدا کسی کسی کو دیتا ہے اتنا کہہ کر آجائب افسوس سے ہاتھ ملنے لگا جیسے اسے اس کا بہت رنج ہو کہ وہ چیرہ اس سے بنا کیوں نہیں تو اسی گیانی نروانی کی بات کر رہا ہے نا چینہ کے موں سے خوف زدہ سی آواز نکلی ہاں ہاں اسی گیانی نروانی کی جسے اس کی ملکہ تک کے تیرے پاس آئی تھی آجائب کا لے جا اس پر بہت دبنگ تھا ملکہ اس گیانی کی کب سے ہو گئی آجائب کی بات سنکر چینہ کچھ پریشان سا ہو گیا تھا اس پر آجائب ہنس پڑا اور کہنے لگا بلے بھی بلے چینیاں کوئی کسی کو آپنا نہ کر سکے تو پھر آپ اسی کا ہو جاتا ہے جیسے میں بلکہ نہیں جیسے توڑا پٹ چاننگا ہو چکا ہے آپ نے آپ بلکل اپنی مرضی سے کیا سمجھا ملکہ کے کسی اور پر آشک ہونے کی خبر سنتے ہی چینہ کچھ پچھ سا گیا تھا اور اس کا چیرہ اچانک تاریخ پڑ گیا تھا پھر اس نے بجی بجی سی آواز میں پوچھا اس کیانی نروانی سے تو تو ملائی ہوگا کیسا ہے وہ میرا بطلب تھا ناشاں کیا ہے اس کا اس پر آجائب نے ایک ہنکارہ برا اور کہنے لگا میری ابھی اس سے بلکات نہیں ہوئی میں نے صرف ایک چھپی پیکھی ہے اس کی اور دیکھتا ہی رہ گیا ہوں وہ نیر کے کنارے درخت کے اسی ٹوٹے ہوئے تنے پر بیٹھا تھا اور ایک ہاتھ اپنے موں پہ رکھ کے کسی بوئی ڈنگی سوچ میں ڈبا ہوا تھا اتنا کہتی ہی اجائب نے بڑی لاپروائی سے اپنا ایک ہاتھ ہوا میں اٹھا دیا اور بولا پر کوئی نہیں جب اجائب کسی سے ملتا ہے تو ڈنگی سے ڈنگی سوچ بھی کھو کھاتے چلی جاتی ہے اور بندے کے آس پاس صرف ایک خوف رہ جاتا ہے یہ کہتے ہوئے اجائب کا لیجا اس قدر خوفناک ہو گیا تھا کہ چھینہ بے اختیار کام اٹھا پھر اس کے موں سے خوفزدہ سے انداز میں نکلا تک تو مجھے یہاں کیوں اٹھا لائے اس کی زبان سے خوف بری آواز سن کرتا ہے خانہ میں پھر ایک ایک کا گنج اٹھا اے تو بڑا سچا کھرا فنکار ہے اور میں سچے فنکاروں کا دل سے قدردان ہوں اس لیے اجائب نے کہکہ لگا کر اسے جواب دیا اب تو یہاں میرے پاس ہی رہے گا اور مجھے قسم ہے ون سونیاں شکلہ بنانے والے اس رب کی جو نوالہ میں اپنے موں میں ڈالوں گا وہی نوالہ تیرے موں میں بھی جائے گا جو کپڑا میں پہنوں گا وہی کپڑا تیرے تن پر بھی ہوگا میری جے بے اگر نوٹوں کے بوجھ سے پھٹ چائیں گی تو ایک کے بعد دوجی دتھی تیرے سامنے بھی پڑی ہوگی اب بول کیا کہتا ہے تو اجائب نے بات کے دوران اس کی طرف دیکھائی تھا کہ چھینہ کی زبان سے نکل گیا یہ ساری چیزیں غلامی کے اگے تو کچھ مانا نہیں رکھتیں پر چل دکھتے ہیں تو آگے جا کر کرتا کیا ہے اتنا کہتے ہی اس کے موں سے ایک سانسہ نکل گیا پھر اس نے پشت سے ٹیک لگا دی اور اپنے جسم کو کسی مرتا کی طرح کرسی پر چھوڑ دیا بہت بہت شکریہ